بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کا امید ہے آپ سب خیغریہ سے ہوں گے اللہ پاک خوش رکھے آباد رکھے آمین آج آپ لوگوں کے لئے بہت زبدت ریسپی لے کے آئیں مسئلہ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگے گی آج ہم گونگلو سے بنائیں گے ایک اتنی مزے کی ریسپی ایزی ریسپی ہے تو آپ نے ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھنی ہے یہاں پہ بند کے جی میں نے شلگم لے لیے ان کو گونگلو بھی کہتے ہیں یہاں پہ آپ کو بڑا برطن لے لیں اس کے اندر ان کو رکھیں بیچ میں پانی ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اچھی طرح ان کو مل کے دھو لیں ان کو دو تین پانی سے دھویں گے بہت مزے کی بننے والی ہے یہ ریسپی انشاءاللہ آپ پر بھنائیں موسم بھی ہے اس موسم میں یہ آپ کو مل بھی جائیں گے اب میں پانی نکال گے دو دفعہ اور ڈال کے دھویں گے اب ان کے یہ والے پتی اتار لیں گے یہ ہم بیچ میں ڈالیں گے ان سے ٹیسٹ اچھا آئے گا اب ان کا یہ والا ہم پیچ اتنا اتار دیں گے ادھر سے بھی ہم یہ یہ سبزی ہمیں پاکستانی دکان سے ملتی ہے وہاں سے میں لے کے آئیں اب یہاں پہ میں ان کو قدوکش کروں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشا اللہ یہاں پہ میں نے کڑائی رکھ دی ہے فلیم آن کر دی ہے یہاں پہ اب ہم ڈالیں گے ہاف کپ آئیل زیادہ نہیں ہم ڈالیں گے ہاف کپ آپ نے ڈالنا اس کو گرم ہونے دیتے ہیں اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑا سا زیرہ ایک یہاں پہ میں نے بھڑی پیاز لی تھی وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے بھریک بھریک آپ نے یہ کٹ دی ہے پیاز زیادہ موکی لیں ان کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اب یہاں پہ کھانے کا ایک چمچ ادرک لکھن کا پیسٹ ہے یہ اس میں ایڈ کر دیں گے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان کے اندر زیادہ پانی ہے تو آپ اس طرح ہاتھوں میں لے کے تو یہ پانی آپ نکال سکتے ہیں دیکھیں پانی نہیں ہے تو آپ رہنے دیں اس طرح پھر آپ نے لینا ہے ہاتھوں میں لے کے آپ نے اس کا پانی نکال دینا ہے دیکھیں پانی اس طرح سب کا آپ نے پانی نکال دیں کیونکہ ان کو ہم نے زیادہ نہیں پکانا بس تھوڑا سا پکانا ہے تو پانی زیادہ ہوا تو پھر زیادہ ٹائم لیں گے تو یہ پھل پک جائیں گے ہمیں دیکھیں ماشاءاللہ پیاز ڈالکن لکھسن کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح میل پھریں گے اب اس کے اندر ہم نمک میل چیئر کریں گے یہاں میں گرم سالہ ایک چمچ ہے دھنیا پوڈر کےک چمچ ڈال دیں گے کشمیری چلی پوڈر ہے یہ ہاک چمچ ڈال دیں گے ہلوی کا ہاک اور لال کتیم میرچ یہ ایک ہم چمچ اس میں ایڈ کر دیں گے اس میں ہمیں ٹماٹر وغیرہ نہیں ایڈ کرنے اور ایک چمچ یہاں پر ایڈ کریں گے اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور تین سے چار منٹہ ہی اس کو پکائیں گے اب یہاں پہ آپ نے تیز آنچ رکھنی ہے تیز آنچ پہ ہم نے اس کو تین چار منٹہ پکانا ہے اس کا جو گنگلو ہے یہ پانی چھوڑتے ہیں تو پانی بلکل آپ نے خوشک کر دینا ہے ماشاءاللہ دیکھیں پانی بلکل خوشک ہو گیا اب میں آنچ بند کر دوں گی اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اس کے اندر دھنیا وغیرہ ابھی کچھ نہیں ڈالا ابھی اس کے بعد تھنڈا ہونے کے بعد میں ڈال دوں گی اب اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے یہاں پہ میں نے دھنیا لیا اس کو دھوکے اچھی طرح خوشک کر لیا ایک گرین چلیا بسم اللہ الرحمن الرحیم گرین چلی بھی ایسے ہم بری کٹ لیں گے اس طرح کٹ لیں گے چھوٹ چھوٹے پیس آج عمر گھر میں ہے دروازہ بھی نہیں مجھے بند کرنے دے رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اب تھنڈے ہو گیا اب میں اس میں ڈال لیتی ہوں برتن میں اب اس کے اندر گرین چلی جو بھی جو کٹی ہے ہرا دھنیا یہ ڈال لیں گے تھوڑا ہمیں ہرا دھنیا رکھ لوں گے یہ رکھیں یہ اتنا سا رکھ لیں گے اب اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ماشاء اللہ دیکھیں کہ ہرا دھنیا بیچ میں گرین چلی کتنی زبردست لگ رہی ہے اب یہاں پہ پھر میں نے کڑائی رکھ دیا نیچے سے فلیمان کر دیا اب یہاں پہ ہم زیادہ آئل نہیں استعمال کریں گے یہ دیکھیں اتنا سا ہم نے آئل ڈالنا ہے کھانے کے دو چمچ کہلیں تین چمچ بس اتنا آپ نے ڈالنا ہے اب اس کے اندر میں ڈال دوں یہ ادرک لسن کا پیسٹ وہ بھی آپ نے ہاف ٹی سپون اس کے اندر ڈالنا ہے اس کو تھوڑا سا پھرائی کریں گے اب اس کے اندر نمک میرچے اڈ کریں گے جتنا یہ ادرکیں اتنا ہم کریں گے زیادہ نہیں کریں گے یہ دیکھیں اب یہاں پہ لال کشمیری چلی پوڈر ہے یہ بھی میں تھوڑا سا ڈال دوں گی لال کٹھی میرچے یہ بھی دیکھیں اتنا سا آپ نے ساری چیزیں ڈال لیں گرم مسالہ اور دھنیا پوڈر یہ ڈال دیں اور نمک نمک بھی بس ہمیں اتنا ہی جتنا یہ ادرک لسن ہے اب یہاں پہ میں پانی جو نمک بھی نکالا تھا نا گونگلو کا وہ ڈال دیں گے ایک منٹ بھی اس کی بنائی کریں گے اب یہ دیکھیں پٹے میں نے جو گونگلو کے اتنا تھے نا تھوڑے سے یہ بھی اس کے اندر کٹنگ کریں گے اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑا سا حراب دنیا ڈال دیں گے اب میں چولہ نیچے سے بند کر دوں گے ابھی اب یہاں پہ کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم ڈال دیں گے دو انڈے اچھی طرح مکس کر دیں گے آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے کہ انڈہ ہم نے ڈال دیں گے بیچ میں اچھی طرح مکس کر دیں گے اب کیا کریں گے یہاں پہ ایسے لیں گے یہ دیکھیں ایسے پلیٹ میں رہ لیں گے میں آپ کو دو چیزیں بنا کے دکھاؤں گے ایک نہیں ہم دو چیزیں بنائیں گے ہمیں فلیمان کر دوں گے اب یہاں پھوڑا سا پانی ہم کھانے کے تین چمچ ڈال دیں گے زیادہ خوشک ہو گیا اس کو ضرور نہیں دیتے ابھی کیا کروں گی یہ جو ہم نے بال بنائے نا یہ نیچے سے آنچ جو ہے نا آپ نے بلکل ہلکی رکھ دینی ہے تیز نہیں رکھنی نا میڈیم رکھنی ہے اب ہم نیچے سے بہر ہلکی کر دوں گی اب ایسے ہم بیچ میں رکھ دیں گے یہاں پہ اس طرح جگہ بنا لیں گے ایٹی یہاں پہ اور رکھ دیں گے اب اس کو ہم کور کر کے پانچ کمنٹر آپ دیں گے کیونکہ اس کے اندر انڈا ڈال ہے تو یہ پاک ہو جائے اوپر سے کور کریں آپ کو دکھاتی ہیں یہاں پہ ٹائم پورا ہو گیا اب اس کو اوپر سے اتارتے ہیں دکھاتے ہیں اب یہاں میں میں کیا کروں گی میرے پاس ہے چیز چیز اب اوپر ہم اس طرح ڈال دیں گے یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں اب اوپر میں دھنیا ڈال دوں گے اس طرح ابھی پھر ہم اس کو پانچ منٹر اور دیں گے پھر کور کر کے رہ دیں گے اوپر پانچ منٹر اور دیں گے لیکن آپ نے ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے دامبالی چلیں چلیں یہاں پہ ٹائم پورا ہو گیا ابھی دیکھتے ہیں دیکھیں ماشاء ابھی میں اس کو اوپر سے کور کریں اب اس کو اتار لیتی ہوں ابھی دوسری چیز آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہم نے اس کے اندر انڈا ڈالا ہے دیکھیں ہم نے علاوہ مانج کا آنچ ہم نے ہلکی رکھیں ہم آنچ ہم نے ہلکی بھی نہیں ہے 僕 تھوڑی اسے ان کو پیچھے کروں یہاں پہل دیں گے جب آپ نہ رکھیں اب نیچے سے گولڈن ہونے کے لئے سائیڈ چینی کریں اب میں یہاں پہ سائیڈ چینی کر دوں گے بسم اللہ راکمالی راہیم دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی کچھی ہے اب ان کو میں نیچے سے اسی طرح کلر دیکھیں پھر نکال لوں گے ماشاءاللہ اب یہ ریڈی ہو گئی ہیں ان کو میں ابھی نکال لوں گے نکال کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی اتنا مزہ ہے ماشاءاللہ آپ کو ضرور بنائے ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کو پلیٹ میں نکال لوں گے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنی زبردست یہ رسپی یہاں پہ میں آپ کو کھا کے دکھاتی ہوں آپ ایسے بھی کھائیں روٹی نہ بھی لیں ایسے بھی کھائیں ماشاءاللہ اتنا زیادہ مزہ ہے اس کا بسم اللہ ماشاءاللہ 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 میرے کہنے پہ آپ یہ ضرور ٹرائی کریں ماشاءاللہ اتنی مزے کی ماشاءاللہ یہ رسپی بنیئے ماشاءاللہ بہت ہی مزے ہے ماشاءاللہ نیچے سے دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا میں نے ان کو جلایا نے دس منٹ ہم نے رکھا ہے پانچ منٹ پہلے پانچ منٹ چیز ڈال کے تو دیکھیں ماشاءاللہ آپ ضرور بنائیں آپ کو پسند آئے گی آپ بار بار بنائیں گے انشاءاللہ میرے کہنے پہ آپ اب یہ ٹکییں دیکھیں ماشاءاللہ بہت مزے کی بنیئے اب میں یہ سارا پلیٹ میں نکال لوں گے بسم اللہ رحمان الرحیم یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ آپ ضرور بنائیں بچے بھی پسند کریں گے بڑے بھی کریں گے انشاءاللہ یہ اتار لیں گے یہ تنیچے یہ زیادہ مزے کا ہوتا ہے یہ سی ایزی ہے جو ہم نے ڈالی تھی نا تو سائیڈو پر گر گئی تھی وہ والی ہیں کھائیں انجوائیں کریں ماشاءاللہ مہمانوں کے آگے بھی رکھیں گے تو آپ کی طریفے ہوں گے ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں گے اب آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہے نا مزے کی آپ ضرور بنائیں ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں جو دوسروں کو اپنی دعاوں میں شامل کرتے ہیں خوشیاں انہیں کے دروازے پر دستک دیتی ہیں دعا کیجئے دعا لیجئے اللہ تعالی اسی طرح ہمارے کھانوں میں آپ کے کھانوں میں رزق میں اللہ تعالی برکت دے آمین اب اجازت چاہتی ہوں آپ کو ساری دکھا دیتی ہوں اس کا بچاری کا پریشن کر کے آپ کو اندر سے باہر سے دکھا دیتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ جی